دا سرائی کی بلوگ شروع تھی اندہا پاہ گرم گرم انڈیا نالتا کو پتا ہے سردی ہے کہ وزدی کھڑی ہے رکن دا نا نہیں گھن دی پاہی انہوں میں برگر گرم کریں دی پیاں رات گھارچ میں مہمان ہے انہاں وزدے برگر وغیرہ منگائے سے تا برگر بچ گائے نہیں وزدے میرے جو ہے نا پوتر کو اون فرمائش کیتی ہے کہ میں برگر کا حسانہ کیونکہ ناشتہ میں پوچھ دی کھڑیاں میں تو آکھن لگ گیا کہ اگر برگر ہن تا ممم برگر دے بس اوندے بس میں گرم کر کے جو ہے نا گدی ون یامی تے آج کی چانچ میری حالت تھی گیا وان کے کیونکہ ہر بندے الگ الگ ناشتہ کیتا ہے اتھا میں اپنے میاں جیدہ ناشتہ بڑا منا ایک کھڑیاں انا دی فرمائش ہے اگر بھاجی پئی ہے تے میں کوئی بھاجی دیو تے انڈا میں نکاندھا ہے سلاد وغیرہ وڈوپاراں دی بھاجی شاری بڑا منا یہ سارا کم کرنا ہے سلاد میں نکٹی کھڑیاں لمبی لمبی ادھرہ کہ آہ وستالین کھیرین تے مولی اندھے ہوتے میں گھتیں دی پہنیاں آہ ادھی چمچی کالیاں ملچان دی تے ادھی چمچی چاٹ مسالے دی باس نمک وغیرہ نا گھتے ساں تے اے مددار جیان سارا صلاح تیار تھی گئے حالے کی چندہ کام تیندہ پیائی تے اے میری نینا نا یہ چائے وغیرہ او پین دی نی تے باس جو ہے نا اوں میں پچھا اچھا کافی پی تو وقت ایمہ سے وقت میری دھی کافی بڑھائی ہے گرمہ گرم کافی تھا تیار تھی گئی ہے کافی کو انجوا ہے کریں دے بیٹھے ہیں میں حسب معمول میری جا دے ہوتے بیٹھے ہیں سوفے دے ہوتے جت تھا جو ہے نا دھوب دے ہوتے ہیں میں آکے باندھی ہاں اچھا جی میری نینا نا بیٹھی ہے کافی دیل کافی پیتے سے گالی شال کیتے ہیں سے وہ لگی گئی ہے میں کوئی تھا بڑھائی ہے شامی کباب مرگی آلے بڑھائی ہے تقریبا پوڑا کلو جو ہے نا میرے کل مرگی ہے دالتا میں کالی جو ہے نا پوسا کے رکھ چھوڑی ہے اچھا میں جی میں کباب بڑھائی ہے نا ان دے صرف اور صرف میں یہ مسالے گھتے ہیں دیا کٹیاں سابت لال مرچا گھتے ہیں دیا حل دی ہون دیا سفید زیرہ سابت گرم مسالہ نمک تے لسن دا مطلب تھوم دا ایک پورا جڑا گھنڈا ہون دا اے نا او گھتے ہیں دیا با اندے باجڑے والے سارے چیزاؤں تھیوینین گلوینین اندے چھو ساوا دھانیاں ساویاں مرچا تے پودینہ بس انہا ترائے چیزاؤں گھت کے چنگی طرح تے مشین دے وچ گھت کے پیس کے تے بس کباب بڑھائی ہے اے میرے طریقہ ہے مرگی آلے کباب بڑھائی ہے بڑھائی ہے اچھا ہون والا کباب تو انہوں اے چڑھے کھڑے ہیں او پک دے کھڑے ہیں پی جا دے ہوتے ہیں میں انہوں اے کھڑیاں جیسا دوپارا دے باجڑے دے پہ ہیں کوفتے کیونکہ میں بڑھائی دے پہ ہمیں کیمہ وقت میں کہ چلو تھوڑی جی میں نچا کراں کیمہ تا ہر میں لے کیمہ مٹر کیمہ علو اے چیزا پک دیاں پیانا دن میں کہ چلو کیمہ کیمہ کو زائر نہیں کریں دے آج میں بڑھائی دے ہمیں دے دار دھائیں کوفتے تیمہ سے کیمہ میں کڑھی کھڑیاں اتھا تقریبا جو ہے نا ترائے پاو میرے کل کیمہ ہے اے بھی حال فریز تھی آپ ہے تے میں مسالے وغیرہ گھاری پیس چھوڑے ہیں اندھی ریائے ریسی پی تاکو اگر پوری دیکھنی ہے نا تے میرے کوکنگ بھی شایدہ سمارا لے چینل تے بنینا پوسی تے اے میں تاکو ڈبی ڈکھا دے میں چھوٹے چھوٹے ڈبیاں جڑیاں میں دراز تو منگوائیاں ہیں بارہ پیس میں منگوائے ہیں تے اے بڑے میرے کامان یا پہیاں میں کوتا لگ دے تقریبا چھوڑیاں بھی چاہیے ہو سن اے چاٹ مسالے دے ڈبا تو ساڈے دے میں پیکٹ چپی آران دے یا اندھے ہوتے میں ربڑ لا رکھ دیاں اگر ربڑ نہ لما زیادہ استعمال نہ کرو تا پتا لگ دے اور ڈبے دے وے جو ہے نا کوکرو جی بڑے پاہ ہوندن با جرال دے ڈبیاں یا جان چھوڑ گئے جڑے چھوٹے چھوٹے مسالے ہوندن نا الائچی کالی میرچ یا اے این قسم دے میں ڈبیاں کھو کھول کے جو انا سارے رکھ دینیاں تھے بڑے محفوظ تھی وے اندھے میری نو بلیک کافی بھی تھی گئی ہے تیار اے 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 نو بڑتا پائے کوفتیاں دا مسالہ اچھا اے میں اندھے گھتے ہیں دے پیاں کڑھائی مسالہ تقریباً ہک کھا منا لی چمچی کیونکہ میں تاکو پہلے وے دسا ہوا آئی کے ہک تا جڑے پیکٹ آلے مسالے ہوندن نا انہاچ میں کو نمک تیز لگ دے پتا نہیں تاکو لگ دا نہیں لگ دا کیونکہ جڑے سب پورا پیکٹ گھتے ہیں دے ہیں نا اے میں لگ دے بھاڑی دے پیچے نمک تیز تھی گئے تے ڈوجی گال کیا ہوندی ہے کہ اے مسالے جو اے نا میدچ ون کے جلن کریں دن کیونکہ بہت تیز ہوندن اے وستے جو اے نا میں ادھے مسالے گھر دے گھتے ہیں تقریباً ہک کھا منا لی چمچ جو اے نا اے میں پیکٹ آلے مسالے گھتے ہیں میں اے زیادہ یوز نہیں کریں دی تے اے اتھان جی کوفتیاں دا مسالہ تھی گئے تیار تے جڑے کباب میں انو چڑھائے ہیں مرگی آلے تے اے دیکھو تقریباً مرگی انگلے تا جمعی پہ یہ ہوندی تھا گھول چکی ہے تے مسالے نال پکن بھی شروع تھی گئی ہے ہاں لے تے انہاں کو پکن دے بھی چنگا بھلا ٹائم ہے تو سارے کو پانی تا حالے بھرا کھڑے بس چلے دی بھا میں تیز کار چھوڑی ہے تا کو جیہ میں دس آئے کہ میں آج بیف کباب بڑھیں دی پہیاں تے جڑے والے میری دی کو پتہ لگ سی تے بس او تا پیچھے روز ہی ہوا دی کہ میں کیا کھاؤں گی میں کیا کھاؤں گی کیونکہ جو ہے نا او کو پسند کوئی بیف کھاوانتے ہیں ہی مستے جو ہے نا کیمہ بڑھا ماں کوفتے بڑھا ماں یا بیف دی کڑھائی بڑھا ماں بس اونڈی تا پیچھے جو ہے نا اونڈا تا روزہ ہوندہ ہے اپنی مردی نال کچھ بڑھا کے کھاوے تا کھاوے ہی مستے میں آلو دھون دی کھنیاں میں کہ اونڈے وستے آلو آلو دے پراتھے بڑھا ماں چاہے چٹنی بھی نال تیار کیتی کھنیاں کافی میری اتھائیں دی اتھائیں پہ یہ حالے لیکن حالے ہیوی گرم اے اونڈے پراتھیاں وستے چار آلو چڑھائی کھنیاں تے اے ہونڈ میری کافی ہے چاہ کے میں ویندی پیاں کھڑکی دو تے تھوڑا باما تھوڑا ریلیکس کر رہا حالے کھڑکی بند آئی کہ میں پہلے کچھنی بڑھ گیا اے دیکھو ما شاء اللہ کہ جب سوڑا سورہ نکلا کھڑے میں تھا بیٹھیاں تھوڑی دیر بیٹھیاں آج میں سویٹا ریکہ نہیں پاتا ہوا تھے اتنی دھوپاں وانا پائے گئے کھڑکی دے ہوتے کہ اللہ دی پر نہ میری اکھی بھی بند تھی من شروع تھی گئے میری اکھی نائن کھل دیا مہیاں جی میں میں باہر دی طرف سورہ دی طرف دیکھوڑنے کوشش کرنے دیا میں نے میری اکھی تو پانیاں وانا پائے گئے بہو تیز دھوپ لگئے نکلی کھڑی ہے آج تے بس اچھا کافی میری تھی گیا ختم او تے ہی جو ہے نا سارا ہے کیمیالا جڑا مکس چا رہے او بھی تیار تھی گئے ماشاءاللہ اتنی چنگی خوش بہان دی پئیے جڑیاں میں اندھے بیچ گول مرچان گھتی ہے نا لالا مزید ہی دیچ کوئی مرچ گھتاں دی ضرورت کوئی نہیں اندھے نال زائکہ بڑھ سی تے اندھے نال ہی مرچی دا فلیور آسی انہوں حالے میں کام کھڑی کریں دی آمی گوڑیاں کام ودی کریں دی ہے تا گوڑیاں میڈم دی جو ہے نا آواز آئیے بھا بھی کام ہو گیا میں کہ اچھا کیونکہ میں بہت زیادہ کچندے بھی بیزی کھڑی آمی جی ہے کچھ سا دے دے کھڑے ہوئے نال نال میں کو ریکارڈنگ بھی کرنی ہوں دی ہے وہاں کہ بھا بھی بھوک لگ رہی ہے ناشتہ ہے تو دے دو میں کہ کھانا تو ابھی آزا دھور ہے پورا ہی نہیں بنا میں کہ چاہے ڈبا روٹی لے لو مہک آجو مہک لے جاؤ یہ جو ہے نا بس انہوں کو میں ناشتہ چاہے تیڈبا روٹی گرم کر کے لیتی ہے میں کہ اندھے نال گزارہ کرو بس وہ روانہ تھا اندھے کیمہ دی پیا ہے کیا ہوندھے آلو دا سارا پراتھے ہیں اندھے مکسچر میں بڑھائے تے میری دھی میڈم بھی اٹھ گئی ہے تے اندھے بس پراتھا بڑھائیں دی پیا گرما گرم تے بس بڑھ گئے تے قریبا اندھے نال میں بڑھائی ہے دہی آلی ساوی چٹنی تے اندھے جڑی ریسی پی ہے نا میرے کوکنگ آلے چینل دے تاکو مل ویسی اندھے جتنی آسان گھاٹے چیزیں گھتے ہیں نا تے اے چٹنی اتنی مزیدی بڑھ دیئے تے ما شاء اللہ تُسا پراتھے ہی چکل دیکھ سنگ دے وے کے جا سونا تے گولڈن خوشبودار ذائکے دار پراتھا تھی گئے تا یار دھی میری کو میں دے چھوڑا تے اے ہی ہو کیمہ جہدے بڑھ سن سارے کوفتے اچھا کیمہ تا کو پتا جرہ باہر چوہ سا گھندے ہیں او موٹا موٹا ہوندہ ہے دانے دار ہوندہ ہے تے میں کو کیمیالی مشینی گھت کے تقریباً پانچھ ہی منٹ مزید چلا کے تے چنگی طرح دے ہوتے اے کو مزید پیس چھوڑا ہے اے ہن او سارے مسالے انہا کو چھان کے گھتے ہیں دی پہیاں کے جرولے مسالے آساب پیسے ہیں دے ہیں تا بہم سارے چیزوں جو اے نا سابت رہے ہیں دے دیکھو بھنے وے چڑھے جو اے نا سابت رہے گھا ہے نا تے کیمے دے ویچ میں سارے مسالے گھر چھوڑا ہے دو چمچیں تیل دیا میں گھتیا میں تے دیکھو کیمے ماشاء اللہ کیمہ ریشہ ریشہ تھی آپ ہے تے کیمہ اگر اتنا ریشہ ریشہ ہووے تو وہت کباب پھٹن دا سوالی پیدا نہیں تھندہ کوفتے کباب آدی پہیاں کوفتے پھٹن دا سوالی پیدا نہیں تھندہ تے انہوں جو اے نا مسالہ میں بڑھائے اندھے ڈوالو گھات کے ہلکی بھاہ دوتے میں چڑھا کھڑایا آئی تے اندھی پوری ریسی بھی تاکو تھوں میرے بھائی آلے چینل تو ملسی بس اے میں فرائے کیتے ان کوفتے تے انہوں کو شوربی گھتے نہیں پیاں تقریب انڈا کنوں پندرہ منٹ مزید میں ہلکی بھاہ دوتے انہوں کو پکے ساں تے سارے ڈش تیار تھی ویسی اے ریکھو ماشاء اللہ یہ شوربی آلے ظاہرے رکھیں دن کوفتے جہوں دن تے پیچھے ساویا مرچا ساویا دھانیاں تے آخر دوتے میں گھتا ہے پیساوہ گرم مسالہ ہک چاہ دی چمچی تے اے تو آجے سامنے میں کہے چلو آج کی میں کو جو اے نا این طریقے نال بڑا مچا تے سارے خوش تھی ویسی ان کے چلو کی مکھا من کنوں تا جان چھوٹی روٹی ووٹی تیار تھی گے روٹی بڑے دی کھڑیاں میں تے میاں جی جو اے گھر پہنچ گیا نال گھنکیاں کیا مونگ پھلیاں سردیاں دی سوغات گرم گرم مونگ پھلیاں پہنچ گیا اسلام علیکم سمردہ کیا حالے پہنچ گیا گھر خیر خریہ سے تا بس جو اے مونگ پھلیاں گھنکیاں اندر اے نا دی کوشش ہون دی کہ بالاں بس تے کجھ نہ کجھ گھنوا نیا خاص طورتے جو مونگ پھلیاں یا فروٹ وغیرہ ملٹے وغیرہ ہون دن جڑے سردیاں دے بھی زیادہ چل دن تے بس اے آئین کپڑے وغیرہ چینج کیتے نہیں دے کپڑے حالے چینج بھی نہیں نکی تے جڑے والے میں دستا ہے نا کہ بھی کوفتے بڑے پہنچ تھا انہا آکے پہلے میں کو تو بھی کوفتے کھواؤ تے ماشاءاللہ بہن شوق نال خاندنونی تھا میری دھیت میں ویندے پہن بزار چادری میں پاچھوڑی ہے تے دو گھڑیاں میری دھیتے میری گھڑیاں پہی بزار انہاں دے جو ہے نا سیل ختم تھا ہے پہن کو چار پانچ بہنے تھی گاں بس بیچاریاں پہین تے پہین جو ہے نا ہر دفعہ چاہ کے بزار انہاں بھول ویندے ہیں نا کو تے پہنچ تھا کھولیں میری زندگی میرا شہزادہ کھولیں خیر خیر یعنی شکر الحمدللہ گھر پہنچ گئے میگی میں کونی ڈسائرستیں ضرور مل داتا ہے بس یہ تا شام تھی دی پی آئی آمانال جو ہے نا میاں جی کو چاہے چاہیے اے جڑیاں دوپارا کو مونگ پھلیاں گھنکیاں ہیں نا تو انہاں لے تو فورا نا سا لنچ شروع کر دیتا ہے تا کہیں نہیں کھا دیاں تا ہون جو ہے نا چاہ دے نال مونگ پھلیاں گھنائیاں گھنائیاں اتنا جو ہے نا رات دا ٹائم تھی گئے تے میری نینان بھی ہیٹ ہے یہ ساریاں ڈیسائٹ کیتا ہے برگر وغیرہ تے چکن رول وغیرہ منگین دے ہیں تے ڈرنک ہیں کچھ بس الحمدللہ سارے مل کے کھاندے بیٹھے ہیں انجوائی کیتے سے تے آج یہ میں مائک منگوائے ہر ہفتے بعد میرا مائک جو ہے نا انہی تا ٹوٹو وین دی ہے یہ ہون والا ہے بیا آن لائن منگوائے میں تے کافی چنگائے اے اووو مائکے جہن دی آواز تاکو جو ہے نا میری این ویڈیو چی آن دی پہیو سی کہیں باقی ویڈیو کو ولوگ کو لائک بھی کیتا کرو شیئر بھی کیتا کرو چینل کو سبسکرائب بھی کیتا کرو کمنٹ بھی کیتا کرو تے اے ہے آج دا میرا مائک